تو انگلیش میں آپ نے جو مین فوکس کرنا ہے وہ ہیں پارٹ ساب سپیچ جو ایٹ پارٹ ساب سپیچ ہے آپ نے اس کو پرپیر کر کے جانا ہوگا انٹو نیم سننیم کے اوپر ایکٹیو پیسیف ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ اینڈ کوریکٹ جوزیز آب سینٹینسز اب یہ بقائے جو رہ گئے ایڈی ایم این پریزز این پانکشوئنشنز اگر آپ ان کو پرپیر کرتے ہو تو بہت اچھی بات ہے لیکن 1,2,3,4,5,6 یہ 6 پر آپ نے لازمی سے فوکس کرنا ہے میں نے کچھ ایسے چپٹرز اکٹے کی ہیں جس سے ہر سال یہ وہ ریپیٹ ہوتے جا رہی ہیں نومیریکلز، ورک اینڈ اینرڈی، فلوڈ ڈائنائمکس اور آپٹیکل انسٹرومنٹ تو ان چپٹرز کے آپ نے کرنے کیا ہے صرف اور صرف نومیریکل کے لیے ان کو تیار کرنا ہے اسلام علیکم کلاس، می نام اس بلال احمد and in today's video we are going to talk about AFNS Test Pattern and Celibus آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم AFNS کے Test Pattern اور ساتھ ساتھ سلبس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ AFNS کے Test کے سلبس میں کون کون سے سبجکٹ involve ہیں اس کے intelligence یعنی verbal اور nonverbal کے کتنے questions ہوں گے اور ساتھ ساتھ جو ایکیڈیمک پورشن ہے اس میں کتنے کسٹنز ہوں گے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو دیں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ ان تک جڑے رہنا ہے اور کسی بھی پوائنٹ کو سکپ نہیں کرنا سو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو تو آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ AFNS کے سلیبس میں ٹوٹل فور سبجکس انکلوڈ ہوتے ہیں بیالوجی، کیمیسٹری، فیزیکس، انگلیش اب یہ فور سبجکس جو ہے سٹوڈنٹس اس سے آپ کا پیپر آتا ہے اکیڈیمک پورشن کا اب یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ کسٹن آ رہا ہوگا کہ سر اکیڈیمک پورشن میں ٹوٹل کتنے کسٹنز ہوں گے تو اس کا جواب میں آپ لوگوں کو آگے دوں گا مگر آپ کو اتنا یاد ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک نرسنگ کا ٹیسٹ ہے تو آپ کے ذہن میں یہ کسٹن آ رہا ہوگا کہ سر زیادہ تر کسٹن تو بیالوجی کے ہوں گے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر بیالوجی کے ٹین کسٹنز آ رہے ہیں تو کمیسٹری کے بھی ٹین ہوں گے فیزیکس کے بھی ٹین ہوں گے اور انگلیش کے بھی ٹین ہوں گے یعنی یہ جو فور سبجکس ہیں ان کی جو ریشو ہوں گی وہ آپس میں برابر ہوں گی تو یہ تو ہو گئے وہ سبجکس جو ان لوگوں نے ایف این ایس کے سلیبز میں انکلوڈ کیے ہیں نیکس ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹین کا پیٹرن کیا ہوگا اس میں کتنے ایم سی کیوز ہوں گے سو سٹوڈنس ٹوٹل ایم سی کیوز کو ہم ٹو پورشنز میں ڈیوائٹ کریں گے ایک ہو گیا آپ کا انٹیلیجنس کا پورشن اور دوسرا آپ لوگوں کا ہو گیا اکیڈیمک کا پورشن اگر ہم فرس پورشن کی بات کرے یعنی انٹیلیجنس کی پورشن کی بات کرے تو اس میں نون وربل اور وربل ایم سی کیوز شامل ہیں وربل ایم سی کیوز ہمارے پاس ٹوٹل ایٹی فور ہوتے ہیں اور اس کو سولف کرنے کے لیے ٹوٹل تلٹی منٹس دیئے ہوتے ہیں سکنڈ جو پورشن ہے وہ ہوتا ہے نون وربل کا جس کے ٹوٹل ایم سی کیوز سکسٹی فور اور اس کے لیے بھی ٹائم گیون ہوتا ہے تلٹی اب سکنڈ جو ہمارا پورشن آ جاتا ہے وہ ہے اکیڈیمک کا پورشن اکیڈیمک کے پورشن میں ٹوٹل ایم سیکیوز ہوں گے فیفٹی اور اس کے لئے ٹائم گیون ہوتا ہے ٹوئنٹی فائیو اب ان تمام کو جو آپ کے لئے پاسنگ مارکس چاہیے ہیں اکیڈیمک میں آپ نے کتنے لینے ہوں گے فیفٹی پرسن لینے ہوں گے تب جا کے آپ کا ٹیسٹ کلیر ہوگا سیم نون وربل کا بھی ہے اور وربل کا بھی ہے تو یہ تو ہو گئے آپ کا ٹیسٹ پیٹرن کے ایم سیکیوز کتنے ہوں گے اور پاسنگ مارکس کتنے ہوتے ہیں اب ہم بیالو جی کے کچھ امپورٹن ٹاپکس ڈسکرس کرنے لگے ہیں جس سے آپ کے ایم سیکیوز آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو فرسٹ ہے میوسیز اب میوسیز سے بھی ایم سیکیوز آ سکتے ہیں ساتھ سال اپنے مائٹاوسیز کو بھی دیکھنا ہے گروت انڈ ڈیویلپمنٹ گروت انڈ ڈیویلپمنٹ پلانٹس اور انیمل دونوں میں اس سے ایم سیکیوز آ سکتے ہیں لیکن آپ میں زیادہ فوکس کرنا ہے انیملز کے اوپر چونکہ نرسنگ ٹیسٹ ہے تو پلانٹس بیس کسٹن نہیں آئیں گے سل تیوریز کو پیش کس نے کیا تھا اس میں کتنے پوائنٹس ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں ہیومن ڈیجیشن کون کون سے پارٹس ہے اس میں انوال مستکیشن کیا ہیں سیلیورنگ لینڈز کیا ہیں انوالہ نیچے اسٹمک تک کون سے پائپ کی ذریعے جاتا ہیں بیالوجیکل مولیکیوڈز میں پروٹینز ہو گئے اس کے علاوہ انزائمز ہو گئے کاربوائٹریٹس اینڈ لپٹس سل سٹرکچر اینڈ اٹس اورگنیلی سل اس کا سٹرکچر کیا ہے اس میں جو اورگنیلز ہیں مائٹو کونٹریا انڈوپلاس مکٹرکولم برائبوسوم تو یہ آپ نے تفصیل سے یاد کر کے جانا ہوگا گلینڈز کتنے ہیں تائرائر گلینڈ پینکریاز ہو گیا اس کے علاوہ اٹرینل گلینڈ ہو گیا آپ پہ چیٹر گلینڈ ہو گیا تو یہ آپ نے پیر پیر کر کے جانا ہے گونٹرز یعنی فی میل اور میل کے جو ایکسیسری گلینڈز ہوتے ہیں وہ میل اور فی میل رپوڈاکٹیو سسٹمز تو یہ کچھ ایسے ایمپورٹن ٹاپک سے جس سے بار بار ایم سیکیوز ریپیٹ ہوتے ہیں اور انشاءاللہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم اپنے ویڈیوز میں باتیں کریں گے اور انہی سے ریلیٹڈ ایم سیکیوز بنائیں گے نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کیمسٹری کے کچھ ایمپورٹن ٹاپکس جت میں فرس نمبر پر آ جاتا ہے اوکسیڈیشن ریڈیکشن یعنی اوکسیڈیشن کیا ہے ریڈیکشن کیا ہے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایک 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 ایسیمپل کا پتہ ہونا چاہیے نومنکلیچر آف الکین الکین ان الکین یعنی آپ کو الکین الکین اور الکین کے درمین فرق پتہ ہونا چاہیے ساتھ نومنکلیچر کسی کہتے ہیں یعنی ایک نیمنگ سسٹم ہے تو ڈیفرن الکین کو الکین کو اور الکین کے رولز ہوتے تو اس کے مطابق آپ نے اس کو نیم دینا ہوتا ہے سم فورمولز آپ نے یاد کر کے جانا ہے لائک بنزین کا فورمولا کیا ہے گلوکوز کا فورمولا کیا ہے سلفورک ایسٹ کا فورمولا کیا ہے سٹرکچر آپ بنزین بنزین کا رنگ سٹرکچر کیسے ہیں اس میں بون کون کون سے پوزیشن پر پریزنٹ ہیں ایسٹ رین کیا ہے ایسٹ رین کی پی ایچ کیا ہے ایسٹ اور بیس کی ڈیفرنٹ ڈیفنیشن کو آپ نے یاد کر کے جانا ہوگا نیکسٹ آ جاتے ہیں میٹلز اور نون میٹلز تو یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس سے ایم سیکیوز ریپیٹ ہوتے جاتے ہیں پیریوڈک کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس لیکن یہاں پر آپ نے مہنی فوکس کرنا ہے اکسیجن پر نیٹروجن پر کاربن پر فلورین پر ہیٹروجن پر گیس لاز لائی چارلز لا انزائمز کی نیچر کیا ہے اس میں کون کون سے پارٹس ہیں تو یہ بھی کیمسٹری کا ہے اور ساتھ بیالوجی کا بھی ہے تو اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے آ جاتا ہے مولیکیولز کمپاؤنڈ این ایٹم یعنی ایٹم کمپاؤنڈ اور مولیکیول میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ نے پریپیر کر کے جانا ہوگا فونکشنل گروپ کونسے ہارڈریکسل فونکشنل گروپ ہے اس کے علاوہ کیٹو ہے الڈی ہائیڈ ہے تو کونسا ہے تو یہ اپنے پریپیر کر کے جانا ہوگا آئیسو میرزم اور ایٹس ٹائپ اور آئیسو میرزم اور ایٹس ٹائپ اینی ہرڈیزیشن کیا ہے ایس پی ٹو ہرڈیزیشن کونسی ہے ایس پی ٹری کونسی ہے اور ایس پی کونسی نیکس ہم آ جاتے ہیں فیزکس کے کچھ ایمپورٹنٹ ٹابکس کے اوپر تو ٹارک بہت زیادہ ضروری ہے پروجیکٹائل مومنٹ ہو گیا جس کو میں سٹار مارک کروں گا اس پر آپ نے لازمی سے فوکس کرنا ہے نیوٹرن لاوز اوپ موشن فرسٹ سیکنڈ اینڈ ترڈ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کولمز لا یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے ارجیمیڈیزیشن آٹ سو ایمپورٹنٹ ان ریز آر ویری ایمپورٹنٹ الفا بیٹا اینڈ گیما اس میں موش پنیٹریڈنگ کون سے ہے کون سے کا ویولنز زیادہ ہے کون سے کا کم ہے ساتھ ساتھ اس پر چارج کونسا ہے نیکس رم آجاتے ہیں ویوز کے اوپر سونس ویوز کا چپٹر اتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا چاہے آپ جیوٹی پی کا ٹیز دے رہے ہو ایڈی کا ٹیز دے رہے ہو یا اے ایف ان ایس کا ٹیز دے رہے ہو یہ جو ویولز چپٹر ہیں یہ بہت زیادہ ایمپورٹن ہے سپیڈ ٹائم اینڈ ڈسپلیسمنٹ تو یہ تو آپ لوگوں کو بتا ہے ایمپورٹنٹ ہی ہے یونٹس بھی بہت زیادہ ایمپورٹن ہے سکیلرن ویکٹرز اور ایکویشن اپ موشن یہ بھی آپ نے لازمی سے پرپیئر کر کے جانا ہوگا آپٹیکل انسٹرومنٹ فلوڈ ڈائنامکس کائنیٹکس اینڈ پوٹنشن انرجی تو یہاں پر آپ نے کائنیٹک انرجی اور پوٹنشن انرجی پر فیرادیس لاز اینڈ لینز لائیے تین بہت زیادہ ایمپورٹن ہے اب ہم کچھ ایسے ٹاپکس کی بات کریں گے ایسے چپٹرز کی بات کریں گے جس سے نومیریکل کویسٹن ہر سال ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں تو اس میں ویکٹر اینڈ ایکویلیبریم یہ میں نے کچھ ایسے چپٹرز اکٹے کی ہیں جس سے ہر سال یہ وہ ریپیٹ ہوتے جا رہی ہیں نومیریکلز ورک اینڈ 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 جی فلوٹ ڈائنائمکس اینڈ آپٹیکل انسٹرومنٹ تو ان چپٹرز کی آپ نے کرنے کیا صرف وہ صرف نومیریکل کے لیے ان کو تیار کرنا ہے لاسٹ راجت آجی انگلیش کا پورشن تو انگلیش میں آپ نے جو مین فوکس کرنا ہے وہ ہیں پارٹس آپ سپیچ جو ایٹ پارٹس آپ سپیچ ہے آپ نے اس کو پرپیر کر کے جانا ہوگا انٹرنیم سنننیمز کے اوپر ایکٹیو پیسیف ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ اینڈ کوریکٹ چوزز آب سنٹینسز اب یہ بقائے جو رہ گئے ایڈی ایم اینڈ پریزز اینڈ پنکشوئنشنز اگر آپ ان کو پرپیر کرتے ہو تو بہت اچھی بات ہے لیکن وان ٹو تری فور فائب سکس یہ سکس پر آپ نے لازمی سے فوکس کرنا ہے تو سٹوڈنٹس یہ تا ہمارا ایف اینس کا ٹس پیٹرن اینڈ سالے بس امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوں گی اور ایف اینس سے ریلیڈڈ جتنی بھی باتیں وہ آپ کو کلیر ہوئی ہوں گی جتنی بھی میرے ٹوپکس یہاں پر آپ کو بتائی ہیں چاہے وہ بیالوجی کی ہو کیمسٹری کی ہو فزکس کی ہو یا پر انگلیش کی ہو انشاءاللہ انہی ٹوپکس سے ریلیڈڈ ہم آگے فردر کیا کریں گے ایم سی کیوز بنائیں گے تو آپ لوگوں نے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ